السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تھامنل دیکھ کے تو آپ کو بتا چلی گیا کہ آج میں بنانے جاری ہو بہت ہی مزیدار چٹ پٹا سا چاٹ مسالہ تو چلے چلتے ہیں اسے سٹارٹ کرنے کے طرف اس کے لئے جو مجھے انگریڈینس چاہیے یہاں پہ سکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں آپ چاہے تو آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں تو چلے زیادہ باتیں نہیں کرتی تو ریسیپ کو سٹارٹ کرتے ہوں یہاں پہ میرے پاس ہے سفید نمک ایک ٹیبل سپون سفید نمک لوں گی میں اس کے لئے ایک ٹیبل سپون ہی کالی مرچ لوں گی میں اور اسی کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون ہی میں کالا نمک لوں گی یہ کالا زیرہ ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون اور اسی کے ساتھ ہی یہ میرے پاس اوپشنل ہے دو میرے پاس ہری الائچیاں اور دو دارچینی کی سٹکس ہیں یہاں پر میرے پاس 1.5 table spoon جو ہے وہ اناردانہ ہے 1 table spoon میں نے سفیزی رہ لیا ہے 1 teaspoon میرے پاس لال مرچ ہے کوٹی ہوئی اور 1 teaspoon میرے پاس پیسیوی لال مرچ ہے یہاں پر میرے پاس 1 tablespoon ادرق پاؤڈر ہے آپ سون پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس 1 tablespoon سفیز سکھا دنیا ہے 1.5 tablespoon میرے پاس امچور پاؤڈر ہے آپ اگر لیمن پاؤڈر بھی ایٹ کرنا چاہتا تھا وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ میرے پاس ہے ایک تی سپون ٹاٹری اور اسی کے ساتھ ہی برابر میں میرے پاس ہے مرچولا مرچ یا گول مرچی سے کہتے ہیں یہ دونوں مرچے جو ہے وہ آپ چاہے تو آپ جس ایک ہی کوئی بھی مرچ کی کونٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرنے کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون نمک لے لیا ہے یہ شاید آپ کو صحیح سے نظر نہیں آرہا تو میں اس کو مکسی کے جار کو تھوڑا سا آگے کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں ایٹ کر لیتی ہوں ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹیبل سپون کالا نمک اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ میں دیڑ ٹیبل سپون جو میرے پاس انار دانہ ہے میں وہ ایٹ کر لیتی ہوں انار دانہ بھی اپشنل ہے اور یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ شازی رہا ہے ایک ٹیبل سپون یہ میرے پاس جو ہے میں نے بھی سفیزی رہا ایک ٹیبل سپون ڈال دیا یہاں پہ میرے پاس کٹی ہوئی اور پسی ہوئی لال مرچ دونوں کی دونوں میں نے ایٹ کر لی ہے اسی کے ساتھ ہی میرے پاس یہ دارچینی کی چھوٹی چھوٹی سے ننی مونی سی سٹکس ہیں اور ساتھ میں دو ننی مونی سی الائچیاں ہیں ہری الائچیاں یہ یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ ادھرک پاوڈر ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹی بل سپون ہی سفے سکھا دھنیا پاؤوڈر سوری دھنیا سیٹس ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ مرچولا مرچ ہے یہ گول مرچ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس دیکھ ٹی بل سپون امچود پاؤوڈر اور ایک ٹی سپون میرے پاس یہاں پہ ٹاٹری ہے تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ میں ان سب کو مکسی جار کے اندر ڈال رہی ہوں تو چلے چلتے ہیں ان کو پیس لینے کی طرف تو ان کو میں پیس لیتی ہوں اور اس کا سمودھ سا پاؤوڈر بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ان کو پیس لیا ہے اور اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یہ امچور پاؤوڈر اور انار دانے کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی مجھے نمی لگ رہی ہے تو اس کو اچھے سے نکال لوں گی میں اس کے اندر سے تو ویورز اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو پلیز لائک کے بٹن پہ کلک کر لیجئے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے اور اسی کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا مزیدار سا چارٹ مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کتنا مزیدار سا بنا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور اسے میں ابھی ٹیسٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے اس کو چارٹ کے اوپر ڈال کے کھانا ہے تو یہ دیکھیں یہ مزیدار سا چارٹ مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ